اے نمے تھانے دار دی موت کیر کے انہوں سے علاقے چلے آئیے رب دی سوشی دیا بالا گجر اوڑے تھیل ہوئے گا اے تھانے داروں نہ کیے اسلام علیکم میں تارک ثانی تیت اسی بھی اکرم میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج زبرداز فلم لیا کے تواری خدمتی چادر ہو رہے ہیں اس فلم دنائیں بالا گجر چودہ ستمبر انیس سو تیہتر بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم بالا گجر بالا گجر دے ٹیٹرول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اس سلم دے اندر افضل خان نے بالے گجر دے پالا دا کردار ادا کیتا ہے اے تاجیے تینوں گلتا تھا نہیں ہوئی پالے گجر دی جڑی ماں ہوندی یہ تاجیہ دا نہ ہوندے ایک اکردار ایک نوی کڑی نے دا کیتا ہے جڑی کو خلصورت ہوندی ہے ان ویک کے جڑا پنج دا جاگردار ہوندے ہیں جاگردار دا کریکٹر اداکار خیام نے دا کیتا ہے ان دے کے جاگردار دی نیت خراب ہو جاندی ہے اپنے بندین دا نال مل کے او تاجی نو اغوا کرنے دا پگرام بلاندے ہیں تاجیہ اپنے خامد نو اس دے پاری دست دیئے کہ جڑی جاگردار دی نیتی ہوتے تھے خراب ہو جاندی ہے لیکن او دا جڑا خامد ہوندے ہیں خامد دا کے دار اداکار افضل خان نے ادا کیتا ہے جس دا نام دینہ گجر ہوندے ہیں دینہ گجر ہوتی اس گلتے یقین نہیں کردے ہیں کہ اندھا کہ اسی گریب لوگ کانا ساٹھے کو نو کس سے نیکی لینا اور رات دین دیرے جڑا جاگردار ہوندے ہیں دینے نو قتل کرن دوں بعد او تاجی نو چککے لیا جاندے ہیں اور تاجی ہونہ دے کو لوں نس جاندی ہے جڑا بالا گجر ہوندے ہیں او دی پین ہوندے ہیں جیڑا تاجی نو گھونڈے چککے لیا جاندے ہیں در دی وجہ تو گڑو تھوں نس جان دیئے اور جڑا بالا ہون دے اور کار تو باہر ہون دے اور جو دکار واپس آن دے تو انہوں پتہ چل دے اور ریفل لیا گے جان دے اور جا کے جاگردار نوں قتل کرنے لگ دے لیکن جاگردار بات جان دے اور ایک بندہ جڑا نہ قتل ہو جان دے دینہ بھی مارا جان دے اور جدو تاجی فرار ہون دیئے انہوں گنڈے گولی مار دن دن تاجی بھی ماری جان دیئے اور دینہ بھی مارا جان دے بالا جیل چلا جان دے اور جیل دے بچی اور جوان ہو جان دے اور ادھے ایک دشمن ہون دے شیدہ جیڑے ادھے ریائیتو پہلے ادھا دوست بان جان دے شیدہ دا کردار ادھا کر فاضل بٹر نے ادھا کیتا ہے حبیب نے سندھ اندر امجدہ کردار ادا کیتا ہے جڑا کے پینڈ نور کو ران دے اور جگہ اسٹیشن دے اتر دے تو کوئی بھی گڑی یا کوئی بھی کانگا نہیں ہون دا نغمہ دی گڑی خراب ہون دیئے نغمہ دی سندھنا فریدہ ہون دے اور فریدہ جڑی ہون دیئے او گھڑوں ہون دیئے انہوں ناصرہ نے پالے ہون دے اور ناصرہ انہوں اپنے نہ لے جان دیئے اور نور پر پینڈی چی اور رہن دیئے نور پر پینڈی چی انہوں دی جہدات ہون دیئے جدو امجد سٹیشن تے لیند ہے تے ویک دا کے گڑی کوئی نہیں ہون دی نا کوئی ٹانگا ہون دے او فریدہ دے نال دی گڑی چی بے کے نور پر پینڈ جان دے اور امجد نے ہی اس سے کاری جانا ہون دے یعنی کہ او فریدہ دے کاری جانا ہون دے امجد دے والدہ کردار اداکار ننے نے ادا کیتا ہے جی دا نام جمال ہون دے فریدہ دے آپ پر سیچے امجد ایک دوجہ نال پیار کردن بھالا گو جر ریا کے آن دے جیل تو اور جیل تو ریا ہو کے او جدو جاگردار انہوں قتل کرن لگ دے تے او دی تی نیمو والدیا کے ہاتھ جوڑ کے کھلو جان دیئے بھالا او دی خاطر انہوں ماف کر کے چلا جان دے اور شیدے دے ڈیرے تے چلا جان دے او دو سو چکے ہون دے انہوں مل جل کے کام کرنے جان دے شیدے دی پہنڈ ہو دی مکھڑوں مکھڑوں دا کدار اداکار سنجیتہ نے ادا کیتا ہے مکھڑوں جیڑی ہون دیئے او والد اینال پیار کرنا شروع کردن دیئے لیکن والا انہوں منع کردہ ہے اور اس فلم دے اندر کامیڈی جیڑے پورشن واسطے کامیڈی پورشن واسطے اداکار منع وظریف نے رزیہ نے اور چن چن نے بڑی ہی زبردست کامیڈی دا مزارہ کیتا ہے جیڑا منع وظریف ہون دے اور رزیہ دینا پیار کردہ اور دینا شادی کرنا چاہدہ ہے جیڑی چن چن ہون دیئے او نو کچھ رکم دین دیئے اور کہن دیئے کہ تُو اس رکم نو خرش کرنے اور بڑی ہی زبردست کامیڈی ہون دیئے منع وظریف بڑی کچھ رکم نو خرش کرنے لیکن رکم بد دی جان دیئے اینڈ تیو آن دے اور آ کے او دیماغ نو کہن دا کہ میں رکم خرش نہیں کر سکتا اور بڑی ہی زبردست کامیڈی ہے تو سی ویک ہوگے تو ان اس فلن دا مزا آئے گا بھالا گجر جیڑا ہون دے او جھگردار نو قتل کرنا چاہدہ ہے اور پولیس دا پچھا کر دی اور پولیس تو بچن واسطے او ویلی دے اندر داخل ہون دے اے ناصرہ دی اویلی ہون دیئے او تے او دی ملاقات فریدہ دے نا لون دیئے او فریدہ نو التجا کر دے انہوں کہن دے کہ خدا دا واسطے میں نو پولیس تو بچا لیں تو میری پہنے فریدہ انہوں پولیس تو بچا لیں دی یہ او واپس ہی پہن پر آبان جان دے جیڑا بیب ہوندہ ہے ابیب اس عرصے دے دوران تھاندار بان جان دے اور تھاندار بڑھن تو بعد او نور پور دے لا گئی تانیات ہون دے اور اس دی یہ زد ہون دی ہے کہ او بالے گجر نو گرفتار کرے گا بالا گجر جاگردار دے کر جان دے اور انہوں قتل کر رہنے لگ دے اور اسی تی پھر آ جان دی اور ریفل ہینڈز اپ کر دیں دے بالے گجرد انہوں بالا گجر جڑا ہوندے ریفل ریفل انہوں لے لیندے جاگرداروں زخمی کرن دوں بعد انہوں چکے اپنی اویلی لے آن دے اپنے ڈیرے تے لے آن دے اور ڈیرے تے انہوں چھڑ دیں دے اور ایک جگہ ڈاکہ مارنے جان دے اور پولیس مقابلے زخمی ہو جان دے ادھر جڑا سیدہ ہوندے او دی نیت جڑا نا او دی خراب ہو جان دی نمو تے وہ دی عزت لوٹن دی کوشی کر دے مکھڑوں آ جان دی مکھڑوں آ کے او دی عزت بچان دی کوشی کر دی اور جڑا سیدہ ہوندے انہوں بیوش کر کے او نمو دی عزت لوٹ لیندے جدھو بالا واپس آ دے زخمی ہوندے اور انہوں دیکھ کے جڑا شیدہ ہوندہ ہے پریشان ہوندہ ہے اور بالے نو پتا چلدہ ہے کہ جڑا شیدہ انہیں نمو دی عزت لول دیتی ہے اور شیدہ نو قتل کردندہ ہے اور جڑی نمو ہوندی ہے وہ بھی مر جاندی ہے اور مکھنوں جڑی ہوندی ہے اور بالے نو کہندی ہے کہ میں انہوں کلی رہ گئی ہیں بالا مکھنوں آپس سے شادی کرلین دین مکھنوں ساغلات والے دینوں دے کل باتہ لیندی ہے کہ وہ بالا نہیں بلکہ وہ دا خامد اور شریف انسان بانگے رہ گا جڑا بالا ہوندہ ہے وہ اپنے جڑے کپڑے ہوندے ڈاکو ہوندے وہ دفن کردندہ ہے اور شریف زندگی گزارنا شروع کردندہ ہے پھر جڑے جاگردار ہوندہ خیام وہ مکھنوں دی عزت تے آتھ پاندہ ہے بالا جڑا ہوندہ ہے بالا دوبارہ جڑا نا انہوں کہندہ ہے دیکھ میں تے نکیہ سینا کہ اے لوگ سانوں عزت نال جینی دینگے اور دوبارہ بالے دا لباس کردے اور جاگردار انہوں قتل کردندہ ہے جڑا ہم جد تھاندار ہوندہ ہے وہ دا پچھا کردہ ہے اور مکھنوں دو کیا نہیں ہے کہ تمہیں دے گولی کیوں نہیں چلادہ ہے لیکن وہ کہندہ ہے اے میرا پڑنیا ہے میں دیتے گولی نہیں چلا سکدہ اور دونوں تو فرار ہوندے ہیں اور پولیس دی گولی ہیں دا شکار باند جاندے ہیں وہ بیلی آنڈا ہے اور بیلی آ کے فریدہ نے دے دے کہ میں تیرا سواق بچا لیتا ہے اور مرن تو پہلے انہوں ایک نشانی دیندہ ہے جڑی انہوں نے دے والے کیتی ہوں دے ایک لاکٹ ہونڈا ہے کہ وہ فریدہ نے کہتا ہے میری پہنڈ دے گالوی چی اس طرح دا ہی لاکٹ ہوئے گا اور لاکٹ جو فریدہ دیکھتی ہے انہوں پتا چال جاندہ ہے کہ اے اے دا سگا پر آئے وہ آپ سی مل جاندے ہیں والا گجرب مارا جاندہ ہے اور مکھنوں میں ماری جاندی ہے بڑی زبردار سلہ میں اگر پانے میرے معلومات اچھے لگی ہوئے میرے چینل میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تو نیکس ویڈیو تک رب رکھا